بالی ووڈ انڈسٹری کے بجرنگی بھائی جان سلمان خان جب بھی کسی حسینہ کے ساتھ آف اینڈ آن سکرین ڈکھتے ہیں تو اس حسینہ کے چہرے پر ایک الگ خوشی اور احساس نظر آتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ابنیتریاں سلمان خان کے ساتھ دو پل رہ کر بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں لیکن دوستو آپ کو ایک بات جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ سلمان خان کا ذکر آتے ہیں بالی ووڈ کی دو ابنیتریاں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں پر آخر کیوں وہ ابنیتریاں سلمان خان کے ذکر سے مایوس ہو جاتی ہیں یہ کسی کو نہیں پتا اس لیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان دو ابنیتریاں کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر کیوں وہ سلمان خان کا نام سن کر ایموشنل ہو جاتی ہیں پر اس سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں جی ہاں بالی ووڈ انڈسٹری کے سب سے زیادہ کماو ابنیتہ سلمان خان کے ساتھ آج تک جتنی بھی ابنیتریاں نے کام کیا ہے وہ آج بھی سلمان خان کو یاد کر کے اپنی حسی اور اپنے پیارے احساس کو بھولا نہیں پاتی جو کبھی سلمان خان نے انہیں محسوس کروایا تھا لیکن اس سے پرے بالی ووڈ انڈسٹری کی دو ابنیتریاں ایسی ہیں جنہوں نے سلمان سے بہت برے لمحے پائے ہیں جی ہاں اور وہ دو ایکٹریسز کوئی اور نہیں بلکہ ایشوریاں رائے اور سنگیتہ بجلانی ہیں جو دونوں ہی سلمان خان کی ایکس گرل فرنڈ رہ چکی ہیں یہ بات بالی ووڈ انڈسٹری میں کسی سے نہیں چھپی ہے کہ ایشوریاں رائے کے دیوانے ہوا کرتے تھے کبھی سلمان خان جس کے چلتے سلمان ایشوریاں کو پانے کے لیے ساری حدیں پار کرنے کو تیار تھے پھر سلمان خان نے ایشوریاں کو کچھ حد سے زیادہ ہی پیار کر لیا تھا کے ساتھ ساتھ ان کی ہر جگہ انسلٹ بھی کرتے تھے اور اتنی گری ہوئی حرکت کو دیکھ کر ایشوریاں رائے نے سلمان کو اپنی زندگی سے نکال پھیکنا ہی بہتر سمجھا اور آج ایشوریاں اپنے پتی ابھیشیک بچن کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں پر جب کبھی بھی میڈیا میں سلمان کا ذکر ہوتا ہے تو ایشوریاں کا موں پورا نیلا پڑ جاتا ہے کیونکہ ایشوریاں کو وہ برے بیتے دن یاد آ جاتے ہیں جب سلمان خان نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی اس لیے یہ بے وقت ایموشنل ہو جاتی ہیں وہیں ابھی نیتری سنگیتہ بجلانی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے جن کے ساتھ بہت پہلے سلمان خان نے بہت زیادہ بورا برتاؤ کیا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے سنگیتہ بجلانی کی خوبصورتی پر کبھی بہت زیادہ فدا ہوا کرتے تھے سلمان خان اور یہاں تک کہ سلمان نے ان سے شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا اور سنگیتہ بجلانی نے اپنے سارے رشتداروں کو شادی کے کارڈ تک بھیج دیا تھے پر این وقت پر سلمان کی کسی بدتمیزی کے وجہ سے سنگیتہ بجلانی نے یہ رشتہ توڑ دیا حالانکہ آج سنگیتہ بجلانی سارے گلے شکوے بھلا کر سلمان خان کی دوست کے روپ میں آج ان کے ساتھ بنی ہوئی ہیں پر پھر بھی جب سنگیتہ بجلانی کبھی سلمان کے ساتھ بیتے دردناک پلوں کو یاد کرتی ہیں تو کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں تو دوستو اتنے سالوں بعد بھی ایشوریہ اور سنگیتہ بجلانی کا سلمان کے لیے ایموشنل ہونا کیا واجب ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ساتھی ایسی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں